السلام علیکم کیا آپ نے کبھی سوچا اگر انسان سمندری پانی پیئے تو کیا ہوگا یا پھر کیا آپ جانتے ہیں کہ انگلیوں سے پٹاکے نکالنا یعنی کڑاکے نکالنا کتنا نقصان دے ہوتا ہے یا پھر کیا آپ جانتے ہیں ملکہ برطانیہ کے سامنے کون سے وہ عام کام ہیں جن کو ملکہ کے سامنے کرنا بھی منع ہے اگر نہیں جانتے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں آج کی ویڈیو میں آپ ایسے ہی حیران کر دینے والے انٹرسٹنگ فیکٹس کے بارے میں جاننے والے ہیں میں ہوں حماد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالیٹی فیکٹس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن سے نوٹفکیشن فورال پر کلک کر لے تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراں مل جائے تو چلتے ہیں آج کے انٹرسٹنگ فیکٹس کی طرف فیکٹ نمبر ون جب بھی کسی خوشک مقام کے بارے میں سوچا جائے تو ذہن میں کسی سہرہ کا نام ہی آتا ہے لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی دنیا کا خوشک ترین مقام انٹارک ٹکا میں ہے اس جگہ کو خوشک وادی یعنی ڈرائی ویلی کہتے ہیں اس علاقے میں پچھلے بیس لاکھ سالوں سے بارش نہیں ہوئی یہ وادی چار ہزار آٹھ سو مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے یہاں پر جیل ویڈا جیل وانڈا جیل بونی اور درائے آگس بھی ہیں لیکن یہاں کبھی بھی پانی کا اضافہ نہیں ہوا جیل بونی میں تو پانی پر تین سے پانچ میٹر برف کی تیہ ہے اس وادی میں بارش نہ ہونے کی وجہ پہاڑوں سے آنے والی نیچے کے رخ پر چلنے والی ہوائیں ہیں ان ہواوں میں اتنی زیادہ نمی ہوتی ہے کہ زمین کی کشش ہواوں کو نیچے ہی رکھتی ہے اور وادی میں پہنچنے نہیں دیتی اس وادی میں درجہ حرارت پچیس ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے دنیا میں دوسرا ہنشک ترین علاقہ سہرائے اٹاکاما ہے جو چلی اور پیرو کے بیچ واقع ہے اس علاقے میں عبادی تو کوئی خاص نہیں لیکن چند موسمیاتی مراکز ہیں کچھ مراکز کے مطابق یہاں سال ہا سال بارش نہیں ہوتی فیکٹ نمبر ٹو نظام شمسی کے مطالق آج کچھ حیران کن حقائق آج کی ویڈیو میں آپ جاننے والے ہیں جن کو شاید پہلے آپ نہ ہی جانتے ہوں کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج پر بہت زیادہ شور ہے زمین اور سورج کے بیچ خلا ہونے کے باعث یہ شور زمین تک نہیں پہنچتا اگر زمین اور سورج کے بیچ میں ہوا ہو تو ہمیں زمین پر بانویں ملین میل کے فاصلے پر ہونے کے باوجود ایک سو پچیس ڈیسیبل شور سنائی دے گا جو انسانوں کے لیے کافی نقصان دے ہیں اس کے علاوہ مریخ کا اولمپس مونس پہاڑ نظام شمسی کا سب سے انچا پہاڑ ہے اس کی بلندی تقریباً بائیس کلومیٹر ہے یہ ماؤنٹ ایوریس سے بھی تین گناہ بڑا ہے انیسویں صدی کے خلائی ماہرین بھی اس پہاڑ کے متعلق جانتے تھے یہ پہاڑ اتنا انچا اور بڑا ہے اس پر کھڑے ہو کر کسی کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ وہ پہاڑ پر کھڑا ہے مشتری نظام شمسی کا ویکیوم کلینر ہے اس کی کشش بہت زیادہ ہے یہ اتنی زیادہ ہے کہ چھوٹے موٹے سیارے خود بہت ہی اس کی طرف کھچے چلے آتے ہیں سیاریوں کے مشتری سے ٹکرانے کا تناسب زمین کے مقابلے میں دو ہزار سے آٹھ ہزار گناہ زیادہ ہے نیپچون وہ سیارہ ہے جہاں نظام شمسی میں سب سے تیز ہوا چلتی ہے یہاں ہواوں کی شدت اکیس سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار ہے زہرہ سیارے پر دھات برستی ہے جبکہ زہل اور مشتری پر ہیروں کی بارش ہوتی ہے سورج کے گرد چکر لگانے والے سیارے جو کہ آٹھ ہیں لیکن سائنسدانوں کا خیال ہے نظام شمسی میں ایک نوہ سیارہ بھی ہے جو زمین سے دس گناہ بڑا ہے اگرچہ سائنسدان اسے تلاش نہیں کر سکے لیکن اس کی موجودگی کا پتہ اس کے گریویٹیشنل ایفیکٹس سے لگایا جا سکتا ہے ان میں ایک زہل جو کہ دوسرے نمبر پر ہے اس زہل کی اوست کسافت اتنی کم ہے کہ یہ پانی پر تیر سکتا ہے فیکٹ نمبر ثری دنیا میں اننے والی یومیاں یعنی ایک دن میں تجارتی پروازوں کی تعداد ایک لاکھ دو ہزار چار سو پینسٹھ ہے ہر سال تقریباً چار عرب مسافر ہوائی جہازوں سے سفر کرتے ہیں یہ تعداد دنیا کی کل عبادی کی نفت سے بھی زیادہ ہے مسافروں کی اتنی بڑی تعداد جہازوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ کچھ جاننے کی خواہش مند ہوتی ہے اس حوالے سے ہر روز ہی کچھ نئے سوال اور ان کے جواب سامنے آتے رہتے ہیں ایسا ہی ایک سوال یہ ہے کہ کچھ جہازوں کی تو تمام سیٹیں کھڑکیوں کے ساتھ ہوتی ہیں لیکن تمام جہازوں کی سیٹیں کھڑکیوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتی اس کی بھی ایک وجہ ہے لیکن اس وجہ کا تعلق حفاظت سے نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ جہاز کا تمام ڈیزائن اور اس کی انجنرنگ مسافروں کی حفاظت کو پیشے نظر رکھ کر کی جاتی ہے لیکن جہاز میں سیٹوں کی ترتیب ائر لائن کا اپنا کام ہے ہر تجارتی ائر لائن کا مقصد پیسہ کمانا ہوتا ہے اسی لیے ائر لائن جہاز میں اس کی گنجائش کو مدے نظر رکھ کر زیادہ سے زیادہ سیٹیں رکھنے کی کوشش کرتی ہے اب یہ سیٹیں کھڑکیوں کے ساتھ ہوں یا الگ اس سے ائر لائن کا کوئی سروکار نہیں ہوتا فیکٹ نمبر فور کیا آپ جانتے ہیں کہ انگلیاں چٹخانا یعنی کڑا کے نکالنا نقصان دے عادت ہے ایک رپورٹ میں بتایا گیا جب آپ اپنی انگلیاں چٹخاتے ہیں تو جوڑوں کی سطح الگ ہو جاتی ہے اور اس عمل کے دوران ایک لیکوٹ بلبلے بناتا ہے یہ بلبلے پھٹتے ہیں تو ہمیں چٹخنے یا کڑکڑانے کی آواز آتی ہے جب آپ انگلی چٹخاتے ہیں یعنی کڑا کے نکالتے ہیں تو جوڑوں کا پریشر خارج ہوتا ہے جس کے نتیجے میں عزاز سکون محسوس کرتے ہیں انگلیاں چٹخانے سے جوڑ ڈیلے ہو جاتے ہیں انیس سا نوے میں ہونے والی ایک ریسرچ میں کہا گیا تھا کہ انگلیاں چٹخانے سے جوڑوں میں ورم آ جاتا ہے جس سے انگلیوں کی شکل ہی بدل جاتی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ انگلیاں چٹخانے کی بجائے چند دوسری ورزشیں کرنا زیادہ فائدہ مند ہے انگلیاں چٹخانے کی بجائے اپنی مٹھی پانچ بار کھولیں اور بند کریں دوسری ورزش میں اپنی انگلیوں کو اس طرح ہی حرکت دیں جیسے چٹخاتے ہوئے دیتے ہیں لیکن چٹخانا نہیں اس کے علاوہ اپنی تمام انگلیوں کو ایک ایک کر کے کھولیں اور بند کریں اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسا کر لہروں کی طرح ہلائیں کیا آپ بھی اپنی انگلیوں سے پٹاخے بجاتے ہیں کومنٹ میں لازمی بتائیں فیکٹ نمبر فائیو 21 اگست 1986 کو جیل نائیوست نے اچانک کارمن ڈائی آکسائیڈ خارج کرنا شروع کر دی ایک اندادے کے مطابق اس وقت جیل سے ایک لاکھ سے تین لاکھ ٹن کارمن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج ہوا جیل کے اوپر کارمن ڈائی آکسائیڈ کا بادل بن گیا جو سو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے بڑھا اس بادل نے جیل کی شمالی سمت کو متاثر کیا کارمن ڈائی آکسائیڈ نے پچیس کلومیٹر کے علاقے کو شدید متاثر کیا کارمن ڈائی آکسائیڈ کی شدت سے ایک ہزار سات سو چھالیس افراد اور پینتیس سو مویشی دم گھٹنے سے مر گئے سائنس دان آج تک حیران ہیں کہ جیل سے کارمن ڈائی آکسائیڈ کیسے خارج ہوئی فیکٹ نمبر سکس کیا آپ جانتے ہیں کہ شاہی آداب کی رو سے ملکہ برطانیہ سے ملتے ہوئے جن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے وہ کافی دلچسپ ہیں ملکہ برطانیہ یا شاہی خاندان کے کسی فرد سے ملنے کے لیے کسی خاص برطاؤ کی ضرورت نہیں لیکن جو روایات کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں انہیں کئی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے شاہی آداب کی رو سے ملکہ برطانیہ سے ملتے ہوئے جن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے وہ کافی دلچسپ ہیں کرون وستہ سے ہی ملکہ سے ملنے والا کوئی شخص ان سے بس ہاتھ ہی ملا سکتا ہے ہاتھ ملانے کے علاوہ ملکہ کو نہیں چھوہ جا سکتا 2009 میں جب امریکی خاتونے اول مشل اوبامہ نے اپنا ہاتھ ملکہ کے گرد لپیٹا تو اس پر پروٹوکول کے ماہرین نے باتیں بنائی تھی ملکہ جب کسی شہر یا ملک کے دورے پر ہوں تو وہاں ان سے ملنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ ملتے وقت ان کے لیے مقامی ثقافت کے حوالے سے کوئی تحفہ لے کر آئیں ملکہ جب کمرے میں داخل ہوں تو کمرے میں موجود افراد کے لیے کھڑا ہونا لازم ہے اور ملکہ جب کسی سے ملے یا کسی کی طرف توجہ کرے تو اس کے لیے کورنچ بجال آنا ضروری ہے کیا آپ نے کبھی سوچا انسان سمندر کے پانی کو کیوں نہیں پی سکتے اس زمین پر موجود پانی کا 97.3 فیصد سمندری پانی اور صرف 2.7 فیصد تازہ صاف پانی پر مستمیل ہے انسان سمندر کے پانی کو نہیں پی سکتے انسانوں کی زندگی کا دارومدار فی الحال اسی 2.7 فیصد زمینی پانی پر ہے سمندری پانی کو نہ پی سکنے کی سب سے بڑی وجہ پانی میں شامل نمک ہے انسانی گردہ 2 فیصد سے زیادہ نمک والے پانی سے پیشاب نہیں بنا سکتا جبکہ سمندری پانی میں تقریباً 3.5 فیصد نمک ہوتا ہے اگر ہم سمندر کا پانی پییں گے تو ہمارا گردہ اس پانی میں سے نمک کو الگ کرنے کے لیے ہماری ہی جسم میں محفوظ پانی کو سمندری پانی میں ملا کر نمک الگ کرنے کی کوشش کرے گا اس کوشش میں چونکہ ہمارے جسم میں پہلے سے موجود پانی استعمال ہوگا اس لیے ہماری پیاس اور زیادہ بڑھ جائے گی اور ہمارا جسم ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جائے گا جس سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے دوستو ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں نئی ویڈیو آنے تک اجازت دیں اللہ حافظ